ہے آگ بھلا کیا ہے اب موت سے لڑنا ہے اس دور کی عزت کو پیغام یہ دینا ہے اپنا ہے عزل سے جو کیسے تمہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے محترم اسعاد اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم صدر محفیل اس روشن اور خوشگوار محول میں مجھے ایسے دردناک موضوع پر بولنے کا کہا گیا ہے جس کا دد اور عذیت اس ہستے بستے خوشگوار محول کو اب صدر کر دے گا کشمیر پاکستان کی شہر رگ ہے محول اس میں اب اس کو میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بستے حرفات کی آواز کہوں تڑپتی سزکتی ماں کی چیخو بغار کہوں یا اپنے سامنے مینوں کی تار تار ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں فیبس بھائی کی چیخو بغار کہوں اس معصوم بیٹے کی ادراداری کہوں جس کے سامنے بھاتی دریندے اس کی ماں کو نوج لیتے ہیں اس محضور پاکستان کی تڑپ کاؤں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے کی ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں ہاتھ میں بتھل لیے شہزادیاں کشمیر کی ہاتھ میں بتھل لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے رکلی ہیں خدا آزادیاں کشمیر کی پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی یا خدایا توڑ دے ظلم و ستم کی زنجیر کو دے میرے مولا ازادی عبادی کشمیر کو صدر محفل میرے الفاظ کو تقریر بلکل نہ سمجھئے گا کیونکہ یہ ہر پاکستان کا وہ درد ہے جو آنکھ کے سامنے پیش کر رہا ہوں زیادہ وقال میرے نظر جب اس محفل میں بیٹھے حضرت مسکرات چہروں پر پڑتی ہے تو مجھے کشمیری طالب علم یاد آجاتے ہیں جو روز اپنی کتابوں اور بستوں کو اس ممیسی دیکھتے ہیں کال وہ بھی سکول جا سکیں گے سادہ محفل کشمیری بینیں آج کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہے جو انہیں عبارت کے چنگوں سے عداد کر دے گا قیادی عدم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاعر رکھ ہے اور آپ کے شاعر رکھ کا یہ حال ہے کہ کشمیر آپ کی کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں سے لاشیں نہ اٹھائی گئی ہوں ٹھوٹیں گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر ٹھوٹیں گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر یہ خون شہیدوں کا یہ نور امیدوں کا ہم مل کر بچائیں گے یہ لپٹے ہوئے گھر ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر شکریہ